چوکلٹ کینڈم ایک ایسی سرزمین جہاں کوکو کے بڑے بڑے درختوں سے لے کر پگلو ہی چوکلٹ کی بہتی ندیوں تک ہر چیز چوکلٹ سے بنی ہے ہم دور سے چوکلٹ کے بنے محل کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جس کی افاظت چوکلٹ سپاہیوں نے کی تھی محل کے اندر ہماری ملاقات فرنسس کوکو سے ہوئی جو ایک پرجوش نوجوان شہزادی ہے جس کے اندر ایڈونچر کا بہت شوق ہے وہ اپنے تکت پر بیٹھی بور نظر آ رہی ہے ہم چوکلٹ کی بادشاہی میں ایک اور اداف کی اچانک اس کے سامنے ایک پر ارسرار شخصیت نامہدار ہوئی چوکلٹ کینڈم کے وزیر نے شہزادی کوکو سے کہا میں ہماری بادشاہی پر ایک بڑے خطرے کی خبر لائیا ہوں کس قسم کا خطرہ چوکلٹ وزیر ایک شتانی جادوگر نے انچرٹ کنفیکشنری پر جادو کر دیا ہے اسے تاریخی اور مایوسی کے عالم میں بدل دیا ہے اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو چوکلٹ کی بادشاہی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں مدد کے لئے کیا کر سکتی ہوں آپ کو لیجنڈری کوکو بین آف پاوڈر کو تلاش کرنے کی جستجو کا اگاس کرنا ہوگا اس کے جادو سے آپ جادوگر کو شکشت دے سکتی ہیں میں تیار ہوں میں کہاں سے شروع کروں سب سے پہلے آپ کو مارش میلو دلدل سے گزرنا ہوگا جہاں مارش میلو مونسٹر رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو لکوش پہاڑوں پر چڑنا ہوگا اور گمی جورج کے خطرات کا مقابلہ کرنا میں کسی چیز کو روکنے نہیں دوں گی میں چوکلٹ کی بادشاہی کو بچا کر رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے شہزادی کوکو چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے راستے میں نئے دوست بنانے کے لئے اپنی تلاش پر نکل پڑی وہ اپنے دفعہ کے لئے اپنی چوکرر تلوار کا استعمال کرتے ہوئے حمد اور عقل کے ساتھ مارش میلو موخچر سے لرتی شہزادی کوکو عظم اور استقامت کے ساتھ رکاپٹوں پر کابو پاتے ہوئے گردار لکرش پہاڑوں پر چرتی ہے وہ چوٹی پر پہنچتی ہے اور تاریخی میں ڈوبی انشڈ کنفیکشنری کو دے شہزادی کوکو چوستی اور مہارت کے ساتھ پھندو اور فریبیوں سے بچتے ہوئے خطرات گمی جوش پر تشریف لے جاتی ہے وہ آخر کار شیطانی جادو گرد کی خوش تک پہنچتی ہے جو ایک خوفناک مسکراہت کے ساتھ اس کا انتظار کر تم چھوٹی سی شہزادی مجھے چیلنج کرنے آئی ہو کتنا عجیب ہے میں تم سے نہیں ڈرتی کوکو بین کی طاقت سے میں تم کو شکر تو دوں گی اور ایک بار پھر سے اینچر کنفیکشنری میں امن بحال کروں گی شہزادی کوکو نے کوکو بین اور پاوڈر کا نشان بنایا اس کا جادو ایک شاندار روشنی سے چمک رہا ہے وہ جادو اور قوت داری کی شدید جنگ میں شدید جنگ میں شدید جنگ میں شدید جنگ میں آخر کار چوکلٹ کی تاوانائی کے زبردست تماغے کے ساتھ شہزادی کوکو نے جادو گھر کو شکست دی اور جادوی کنفیکشنی میں روشنی بحال کر دی اس کی بہادری اور عظم کی بدولت چوکلٹ کے لنم بچ گئے